تو داگی سانسدوں اور نیتاؤں کو بچانے کا جو ادھادیش لانے کی سرکار کوش کر رہی ہے کیا اس کو لے کر پارٹی کے اندر بغاوت ہو رہی ہے آپ جانتے ہیں کچھ دیر پہلے دگویجے نے کہا تھا کہ عام سہمتی بنانے کی کوشش کی جانی چاہیی تھی اور اب کانگریس کے سوچدہ منتری منسٹر آف سٹیٹ انفرمیشن ان ٹیکنالوجی ملن دیورا نے کہا ہے کہ کاش ودھاک کے خلاف ایک طرح سے آواز بلند کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ اس سے پراجاتنتر میں لوگوں کا بھروسہ گھٹے گا حالا کہ اب تک سرکار اور پارٹی اسے انوشاسن ہی نتا نہیں قرار دے رہی ہے ملن دیورا نے اب سے کچھ دیر پہلے ٹویٹ کر کے اپنی آپتی کو اپنے ایک طرح سے درش کیا ہے انہوں نے مانا ہے کہ جو پرکریہ چل رہی ہے اس وقت پوری ویدھانک پرکریہ اس کے چلتے اگر سرکار اس میں جلد بازی کرے گی تو جنتا کا جو وشواس ہے پراجاتنتر میں وہ کمزور ہوگا تو ایک طرح سے کہا جا سکتا ہے کہ سرکار کے لیے زبردست شرمنگی کا سبب ہے خاص کر اس بات کی پریشت بھومی میں کہ بی جے پی نے اس پر یوٹرن لیا ہے اور وہ بھی کڑا رکھ اختیار کر رہی ہے اور اب سرکار کے ایک منتری کا یہ کہنا کہ اس میں لوگوں کا بھروسہ جو ہے پراجاتنتر پر لوگوں کا بھروسہ وہ کم ہوگا اپنے آپ میں کافی مائنے رکھتا ہے دگو جے سنگھ نے بھی آج دوپہر سے پہلے کہا تھا کہ بہتر ہوتا اگر اس پر ایک عام سہمتی بنانی کی کوشش کی جاتی ہم سیدھر رکھ کرنا چاہیں گے اپنے ساتھا راجن سنگھ کا جو اس وقت میرے ساتھ جڑ رہے ہیں راجن ملن دیورا نے کہا کیا ہے اور کانگریس آخر ایسا کیوں کہہ رہی ہے کہ یہ بغاوت نہیں ہے یا نشاسن ہینتہ نہیں ہے دیکھئے ملن دیورا نے صاف طور پر کہا ہے کہ جی طرقے سے آرڈیننس لایا گیا ہے دیادیش کے ذریعے جو سرکار نے اس قانون کو لاغو کرانے کی کوشش کی ہے تو اس سے پراجاتنتر میں لوگوں کا وشواس گھٹے گا اور کموں ویش یہی بات لگاتار بی جے پی اور جو اس کا ویروت کرنے والی پارٹیاں ہیں وہ کہہ رہے ہیں تو اب کانگریس کے اندر سے اس طرح کی باتیں اٹھنے لگی ہے ملن دیورا کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ انیل شاسری نے بھی اس کا ویروت کیا ہے تو اب کانگریس کے اندر سے جس طرقے سے یہ باتیں اٹھ رہی ہیں تو کانگریس فلال بھلے ہی اس کو انوشاسن ہینتہ نہ مانتی ہو لیکن نشی طور پر کانگریس کے اپنے قدم سے ہی سرکار کے اپنے قدم سے ہی پارٹی کے اندر ویروت ہو رہا ہے اور جس طرح سے ابھی بی جے پی کے بڑے نیتہ راشت پتی سے ملنے کے لیے گئے ہیں اور راشت پتی تک اپنی بات پہنچانے کے لیے گئے ہیں اور یہ جوار لگائی ہے کہ وہ ادھیادیس پر ذسکت نہ کرتے تو اب راشت پتی کیا رکھ لیتے ہیں یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا اور یہی نہیں راجن کچھ دیر پہلے رام مادھو آر ایس ایس کے رام مادھو نے کہا ہے انہوں نے تعریف کیا ہے ملن دیوڑا کی اور کہا کہ میں امید کرتا ہوں کہ بدستور وہ اپنے سرخ پر قائم ہوں گے ایسے میں اگر آر ایس ایس کانگریس کے ایک منطری کا سمرتن کرتا ہے جس بھی طریقے میں جن بھی حالات میں تو سرکار اور پارٹی دونے کے لیے زبردست شیرمنگی کا سبب ہے یہ ملن دیوڑا نے اپنی آپتی جتائی ہے دیادیش پر اور اب کیونکہ وپکس لگاتار اس کی مانگ کرتا رہا تھا کہ سرکار اس سے دیادیش کو نہ لائے اور دیادیش لانے کے بعد اب راستپتی تک پہنچ گئے تو نشطور پر ملن دیوڑا کا یہ کہنا وپکس کے لیے اور خاص کر کے اس طریقے سے اس کا ویروت کر رہے ہیں دیادیش کی جو پارٹیاں ان کے لیے اپنے آپ نے ایک بڑا ہتھیار ملا ہے اور اب وہ یہ کہہ کر سرکار کو گہریں گی کہ اب سرکار کے اندر بھی اس کا ویروت ہو رہا ہے اور باہر تو ہم جو وپکسی پارٹیاں ہیں وہ ویروت کری رہی ہیں شکریہ شکریہ راجن ہمارے سنواتا